دیکھو سنو جانو کا فیصل وڑائج اپنی ایک تازہ ویڈیو میں کہتا ہے کہ موجودہ بلوچستان صوبے کے پشتون علاقے جیسا کہ روب، پرشین، سی بی، کوئٹا، چمن اور لورالائی کلات ریاست کا حصہ تھے اور یہ کہ انگریزوں نے اٹارہ سوچیاتر میں مسکورہ بالا ازلا کو کلات سے الگ کر کے اپنے ڈائرٹ کنٹرول میں لے لیا فیصل وڑائج کا یہ دعویٰ مزاکہ خیز حد تک غلط اور بے بنیاد ہے مسکورہ بالا پشتون ازلا میں صرف شال یعنی کوئٹا ایمہ شاہ دورانی کے زمانے سے کلات کا حصہ رہا سی بی، جوب، چمن، پرشین، آرنائی وغیرہ کبھی بھی کلات ریاست کا حصہ نہیں رہے اٹارہ سوچیاتر کی جیس کلات ٹریٹی کا ذکر فیصل وڑائج کر رہا ہے اس میں کئی بھی مسکورہ بالا ازلا کا ذکر نہیں ہے اس وقت سی بی، پرشین وغیرہ افغانستان کا حصہ تھے اور ان علاقوں کا حکمران امیر شیر علی خان تھا دوسری انگلو افغان وار میں انگریزوں نے افغانستان کے امیر یاکوب خان کے ساتھ گندمک کے مقام پر مئی اٹارہ سوناسی میں ایک مہاہدہ کیا جسے گندمک ٹریٹی کہا جاتا ہے گندمک ٹریٹی میں صاف لکھا ہے کہ سی بی، پرشین، ہرنائی اور تل چھٹیالی افغانستان کا حصہ تھے اور مہاہدے کے تحت انہیں افغانستان سے الگ کر کے برطانیہ کے حوالے کیا جائے گا مزید یہ کہ دوسری انگلو افغان وار کے بعد برطانیہ کے پارلیمنٹ میں یہ بحث ہوئی کہ ان مسکورہ بالا افغان علاقوں کو واپس افغانستان کے حوالے کیا جائے گا یا نہیں اس کی تصدیق ان ازلہ کے گزیٹیر سے بھی کیا جا سکتا ہے جو کہ برطانوی حکومت نے بیس فی صدی کے آغاز میں مرتب کیے تھے مثلا انیس سو ساتھ کے سی بی گزیٹیر میں صاف لکھا ہے کہ دوسری انگلو افغان وار سے پہلے سی بی کے مقامی باروزئی سردار کابل کے افغان حکمرانوں کے گورنر کی ایسیت سے یہاں حکومت کر رہے تھے لورالی گزیٹیر میں لکھا ہے کہ دکی اور تل چوٹیالی اٹارہ سو اناسی تک افغان دورانی سلطنت کا عیصہ تھے اسی قسم کی بات کوئٹا پشین گزیٹیر میں پشین چمن اور شرارود کے حوالے سے کی گئی ہے جہاں تک جوب کا تعلق ہے تو اس کا مہاہدہ گندمک سے کوئی تعلق نہیں اور اس پر انگریزوں نے اٹارہ سو نواسی میں قبضہ کیا تک سوٹیالی متح Lindsay